اگر طلاق ہو گئی تو عدد کے دوران کا جو نفقہ ہے وہ کس پر لازم ہوگا طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد جو ہے وہ عموماً ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عدد عورت طلاق کے فوراں بعد اپنے گھر چلی آتی ہیں کہ جناب عدد جو ہے وہ گھر پہ گزاریں گی جبکہ شرعی طور پہ حکوم یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ طلاق کی عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر پر گزارے گی مکمل پردے کے ساتھ شوہر کے گھر کے اندر جو ہے وہ عدد کمرے کے اندر عورت جو ہے وہ پردے کے ساتھ عدد گزارے گی اس صورت کے اندر جو بھی اس کی عدد ہوگی ماہواری کی صورت میں ہو یا حمل کی صورت میں ہو اس عدد کا خرچہ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہے کہ شوہر جو ہے وہ عدد کا خرچہ بیوی کو دے گا اور اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آتی ہے شوہر کی طرف سے کوئی معنی نہیں گھر میں رکنے سے عدد گزارنے سے بیوی خود ہی چلی آتی ہے تو اس صورت کے اندر اب جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ شہر پر لازم نہیں ہے جو وہاں سے اپنے گھر پہ جا کر عورتیں وہاں سے عدد کے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں تو یہ شرعان ناجائز ہے شریع طور پر حق جو ہے وہ عدد کے خرچے کا اسی وقت بنتا ہے جبکہ عورت شہر کے گھر میں عدد گزارے البتہ اگر شہر جو ہے وہ بیوی کو گھر سے نکال لے یا وہاں پر عورت کو جو ہے وہ کوئی فتنہ ہو اور واقعی فتنہ ہو جو عموما ہمارے ہیں جو ہے وہ ایک اپنے طور پر جو ہے وہ خوف جو ہے محسوس کی آیا آتا ہے اگر طلاق دے دیئے تو اب کچھ ہو جائے گا تو یہ خوف کا اعتبار نہیں ہے یہ خوف ہے تو اپنے خاندان کی کسی اور عورت کو ساتھ رکھ لے مگر عدد گزارے گی شہر کے گھر میں جب ہی خرچہ ملے گا البتہ شہر خود نکال دے اس صورت میں عدد اپنے گھر پر عورت نے گزاری تو اس صورت کے اندر شہر کو جو ہے وہ عدد کا خرچہ دینا ہوئے